اسلام علیکم دوستو پاکستانی آنڈ راؤنڈر ایماد وسیم بڑے اعزاز سے ہو گئے ہیں محروم اور انہیں اس اعزاز سے محروم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ہی کے بولر اسامہ امیر ہیں مزید تفصیلات کے لیے کچھ دیر انتظار فرمائیں ایماد وسیم اس سال کمپیٹیٹیو ٹرکیٹ یعنی فنس کلاس ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے گو ملا کر سب سے زیادہ وقتیں حاصل کرنے والے پاکستانی بولرز میں شاہین آفریدی کے بعد دوسرے نمبر پر تھے لیکن اب ان سے یہ بڑا عزاز شیل لیا ہے اسامہ امیر نے اسامہ امیر نے یہ عزاز قیدیعظم ٹروفی کے میچ پر امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاصل کیا یہ میچ ملتان میں کھیلا گیا کوئٹا اور سیالکورٹ کی ٹیم میں مدد مقابل تھیں کوئٹا کی ٹیم نے ٹانس جیت کر اس فرس کلاس میچ میں پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پوری ٹیم دو سو تریسر ٹرنز بنا کر پاویلین لوٹ گئی عبدالوحید بنگلزئی ٹاپ سکورر تھے کوئٹا کے جنہوں نے پچاسی رنز بنائے ان کی انکس میں بارہ چوکے شامل تھے اور یہ فرس کلاس کرکٹ میں ان کی آٹھ می ففٹی ہے شہباز خان نے پچپن رنز بنائے سیالکورٹ کی جانب سے اماد بٹ اور سلمان اسلم کے حصے میں تین تین وکٹیں آئیں جبکہ اسامہ امیر نے ایک وکٹ حاصل کی سیالکورٹ کی ٹیم نے چار سو انتالیس رنز کا سکور بورٹ پر پوسٹ کرنے میں کابیاب رہی سیالکورٹ کی ٹیم انہوں نے شاندار سنچری بنائی اور ایک سو تیرہ رنز بنا کر وہ آؤٹ ہوئے ان کی انکس میں گیانہ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اور آماد بٹ نے انسٹر رنز بنائے ازان اویس اٹھتر رنز بنا کر آؤٹ ہوئے محمد ہورائرہ چھبیس رنز بنا سکے کوئٹا کی جانب سے جالات خان نے چار وکٹیں حاصل کی اور یہ ان کے فس کلاس کیریئر میں دسوہ موقع تھا جب انہوں نے انکس میں چار بلے بازوں کو ٹھکانے لگایا نجیب اللہ اور نقیب اللہ کے حصے میں تین تین وکٹیں آئیں اور کوئٹا کی ٹیم دوسری انکس میں دو سو بارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی ایک مرتبہ پھر عبدالوحید بنگلزئی ٹاپ سکورر تھے جنہوں نے پینتیس رنز بنائے اور اس انکس کے دوران وہ اپنے فس کلاس کیریئر میں ایک ہزار رنز مکمل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے عبدالوحید بنگلزئی کے اب فس کلاس کرکٹ میں رنز کی تعداد ایک ہزار پچیس تک پہنچ گئی ہے اسام امیر نے تباہ کن بالنگ کا مظاہرہ کیا اور پانچ وکٹیں حاصل کی جبکہ اویس ایلی کے حصے میں تین وکٹیں آئیں سیالکورٹ کو یہ میچ جتنے کے لیے سنتیس کا ٹارگٹ ملا جو سیالکورٹ کی ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا محمد حریرہ بتیس رنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسام امیر نے اماد وسیم سے ایک بڑا عزاز چھین لیا اس میچ میں اور اس سال فس کلاس ون دے اور ٹی ٹوینٹی کو ملا کر کمپیٹیٹیو کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستانی بولرز کی فیرس پر نظر ڈالیں تو شاہین آفیدی چھانسٹ وکٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اماد وسیم پچپن وکٹوں کے ساتھ اب تک دوسرے نمبر پر تھے لیکن اب اسام امیر ان کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسام امیر کی اس وقت کمپیٹیٹیو کرکٹ میں اس سال وکٹوں کی تعداد اب چھپن ہے اماد وسیم پچپن وکٹوں کے ساتھ تیسے نمبر پر چلے گئے ہیں جبکہ جہانداد خان اور محمد عباس تیزی سے ان کو فالو کر رہے ہیں اور چون چون وکٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں جبکہ محمد علی کا تریپن وکٹوں کے ساتھ نمبر ہے پانچوان